اسلام علیکم شب برات والے دن یہ کام لازمی کریں شبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس ماہ میں ایک مبارک رات ہوتی ہے جس کا نام شب برات ہے کیونکہ اس رات کے بارے میں بعض لوگوں کا حیال یہ ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت قرآن و حدیثت ثابت نہیں اور اس رات جاگنا عبادت کرنے کا عجر و ثواب سمجھنا بے بنیاد ہے اس لئے لوگوں کے ذہنوں میں اس رات کے بارے میں مختلف سوالات پیدا ہیں حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب شابان کی پندروی رات آتی ہے تو اس رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو اللہ گروب افتاب سے اسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے کہ کوئی بخشش چاہنے والا کوئی روزی طلب کرنے والا ہو تو وہ اسے روزی دے کوئی مبتلا ہے کہ اسے آفیت دوں کوئی ایسا کوئی ایسا اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے جب تک فجر طلوع ہو جائے شب برات کی رات تین دفعہ سورہ یاسین پڑھنے کے کچھ فوائد ہیں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ترقی یعنی رسک میں برکت ہوتی ہے مال و ازباب بڑھتے ہیں دوسرا فائدہ اس کا عمر درازی ہے یعنی عمر میں اضافہ ہوتا ہے زندگی میں اضافہ ہوتا ہے سورہ یاسین پڑھنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان ناگہانی آفتو اور بلاوں سے محفوظ رہتا ہے اور یہ تینوں فائدے آپ کو پورا سال ملتے رہتے ہیں اگر شب برات کے رات سات پتے بیری کے یعنی بیر کے درخت کے پانی میں جوش دے کر جب تک پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو گسل کریں تمام سال جادو کے سر سے محفوظ رہے گا انسان قرآن پاک کے سو مختصر مگر انتہائی موثر پیغمات ہیں جو آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی گفتگو کے دوران بتامیزی نہ کیا کرو گسے کو قابو میں رکھو دوسروں کے ساتھ بھلائے کرو تکبر نہ کرو دوسروں کی گلتیاں ماف کر دیا کرو لوگوں کے ساتھ آہستہ بولا کرو والدین سے افتک نہ کرو اگر مکروز مشکل وقت سے گزر رہا ہو تو اسے ادائیگی کے لیے مزید وقت دے دیا کرو اپنی آواز نیچی رکھا کرو دوسروں کا مزاق نہ اڑایا کرو والدین کی خدمت کیا کرو سود نہ کھاؤ رشوت نہ لو وعدہ نہ توڑو دوسروں پر اعتماد کیا کرو لوگوں کے درمیان انصاف قائم کیا کرو مرنے والوں کی دولت خاندان کے تمام ارکان میں تقسیم کیا کرو خواتین بھی وراست میں حصدار ہیں سچ میں جھوٹ نہ ملایا کرو انصاف کیلئے مضبوطی سے کھڑے ہو جایا کرو گربہ کو کھانا کھلایا کرو ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کیا کرو فضول خرچی نہ کرو خیرات کر کے جتلایا نہ کرو مہمانوں کی عزت کیا کرو نیکی پہلے خود کرو پھر دوسروں کو تلقین کرو زمین پر برائی نہ پھیلایا کرو لوگوں کو مسجدوں میں داخلے سے نہ روکو صرف ان کے ساتھ لڑو جو تمہارے ساتھ لڑیں دوسروں کا مال بلا ضرورت خرچ نہ کرو لوگوں کے درمیان صلح کرو بدگمانی سے بچو خیرات کیا کرو جاسوسی نہ کیا کرو بعض رشتداروں سے شادی حرام ہیں عورتے اور مرد اپنے عمال کا برابر حصہ پائیں گے کائنات کی تخلیق اور اجائب کے بارے میں گہرائی سے گور کرو حسد اور بخیل نہ کرو ایک دوسرے کا قتل نہ کرو نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو صحیح راستے پہ رہو نماز کے وقت اچھے کپڑے پہنو طہارت قائم کرو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو گربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو زمین پر آجزی کے ساتھ چلو اللہ کی ذات پر یقین رکھو شابان میں روزہ رکھنے کی فضیلت پورے سال میں صرف ایک بار یہ موقع آتا ہے کہ شابان میں روزے رکھے جائیں جو شخص شابان میں روزے رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں جو جائز دعا مانگتا ہے اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں شابان میں مانگی گئی دعا آپ کی زندگی کا کوئی مقصد بھی پورا کر سکتی ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں